ہمارا فخر ہمارا مان ہمارے سجیلے جوان 1965 کے جنگ میں دشمن کو سبق سکھایا ملک کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو قوم کا سلام یوم دفعہ آج شایان شان طریقے سے منایا جائے گا ملک بھر میں تقریبات ہوں گی یادگاروں پر پھول نشاور کیے جائیں گے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے ہمیشہ قائم رہے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا دورہ اسبکستان آرمی چیف کی اسبک صدر اور وزیرہ دفاع سے ملاقات باہمی تربیت تابون اور انٹیلیجنس تباتے کو بڑھانے پر دور وزارت دفاع پہنچنے پر پورت پاک استقبال کیا گیا چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آرنر پیش کیا آرمی چیف نے تاشکند میں یادگار شہدہ پر پھول ہو گیا پرویز الہی شٹل کاؤک بن گئے اٹک جیل سے رہائی کے بعد ایک بار پھر گرفتار پی ٹی آئی کے صدر وکیل کی گاڑی میں گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے پولیس لائنس کے قریب سی ٹی ڈی نے حراست میں لے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھری ایم پیو کے تحت نظر بندی موطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا تھا پرویز الہی کو آج پیش کریں لاہور ہائی کورٹ کا چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد کو حکم چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد آج ذاتی حیثیت میں طلب ڈی پی او اٹک سی پی او راول پندی اور جیل سپریٹینڈنٹ اٹک کو توہین عدالت کا نوٹس جاری بادیل نظر میں ریاست پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے جسٹس مرزا وکاس روک کے سمات نرمان پنجاب حکومت کو چینی کے قیمتے مقرر کرنے سے پھر روک دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے حکمیں امتناہ میں توسی کر دی دوسری جانب شوگر مافیا عرب و روپے کیسے ہڑپ کر گیا چینی بہران پا ریپورٹ موسیل نقوی کو پیش وزیریالہ کو بتایا گیا مہنگی چینی کے وجہ لاہور ہائی کورٹ کے حکمیں امتناہ ہیں سٹے کے وجہ سے شوگر ملز ریکارڈ نہیں دے رہی چینی سستی کرنی ہے تو سٹے ختم کرنا ہوں گے شوگر مافیا اور زخیرہ دوزوں کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ پنجاب حکومت سٹے آرڈرز کے خلاف فوری اپیل دائر کرے گی نوٹیس کام آئے نافستدان کی وارننگ شوگر مافیا نے سب کو نوک آؤٹ کر دیا چمن پویٹا اور پشاور کے بعد لاہور میں بھی چینی کی ڈبل سینچری مکمل مہنگائی کے مارے عوام چکرا گئے میکمہ فوڈ پنجاب نے سٹے بازو کی لسٹ بنا لی سیکرٹری فوڈ کا دعویٰ کارروائی کب ہوگی ملین ڈالر سوا ایک سو نووے تنی مہنگائی غریب آدمی کیا کھائی گا بتایں آپ پاؤ بھر لے لی چائے چک چک کے کھالی بچوں چائے دو دفعہ نہیں بناو کیسے پیٹ بھریں چائے روٹی کھا لیتے ہیں اس سے ہی پیٹ بھر لیتے ہیں خالی چینی کا رونہ نہیں ہے میرے بھائی ہر چیز کے مہنگائی کر دی ہے ہر طرف چینی کا شور قیمتے حد سے زیادہ بہران شدید سابق حکمرانوں میں ارضان تراشیاں بلیم گیم شروع ہو گیا ایسن اقبال نے چینی ملک سے باہر بھیجوانے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال دی کہتے ہیں چینی برامت کی اجازت سابق وزارت تجارت نے دی نویت کمر ذمہ دار ہیں نویت کمر نے جواب دیا کہ حتمی فیصلہ کوئی ایک وزارت نہیں کابینہ کرتی ہے حیرت ہے ایسن اقبال ایسی بات کر رہے ہیں کیا کھائیں کیا پکائیں کچھ بھی سستہ نہیں چینی کے بعد چاول اور دالوں کے قیمتے بھی پہنچ سے دور چاول کی ہول سیل قیمت میں پانچ سو روپے من اضافہ سیلہ چاول کی قیمت ساڑھے گیارہ ہزار روپے من ہو گئی دالوں کی قیمت میں تیرہ سو روپے من تک اضافہ دال چنہ کی قیمت بیاسی سو روپے دال مسور بارہ ہزار تین سو روپے دال مونگ نو ہزار چار سو روپے من ہو گئی ڈالر کے رنگ نرالے اوپن مارکٹ میں پانچ روپے سستہ تین سو تیس پر آ گیا انٹر بینک میں نیا ریکارڈ بن گیا ایک اشاریہ چار چھے پیسے مہنگا تین سو سات روپے کو چھو گیا ملکی اور گر ملکے کرزے مزید اوپر چلے گئے سٹاک مارکٹ میں من دی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پندرہ پوائنٹس کی کمی صدر عارف علوی کا مدت پوری ہونے پر اہدان نہ چھوڑنے پر غور صدر کے عہدے کے مدت نو ستمبر کو ختم ہو رہی ہے عارف علوی کی اکٹوبر تک مصروفیات کا شیڈول پیار جیسٹس فائز عیسیٰ کی حلف برداری بھی صدر کے شیڈول میں مطابق شامل صدر سترہ ستمبر کو جیسٹس فائز عیسیٰ سے چیف جسٹس کے عہدے کا حرف لیں گے الیکٹورل کالیج مکمل ہونے تک صدر اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ شورٹ اینڈ سویٹ فیصلہ سنائیں گے چیف جسٹس کا اپنے ریٹائرمنٹ سا کبل فیصلہ سنانے کا اعلان دوران سمات جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کیا سپریم کورٹ قوانین واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے چلاکی اور بدنیتی پر مپنی قانون بنایا جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں وزیرعالہ محسن اکوی سے امریکی سفیر ڈانلڈ ڈوم کی ملاقات تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کے مواقع پر ہور ملاقات میں انسانی حقوق سے متعلق امور پر بھی تبادہ خیال کیا گیا امریکی سفیر کا باہنے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تابون کو بست دینے کے عزم کا عیادہ گنج بخش فیرز عالم مظہر نور خدا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نو سو اسی نے ارس کی تین روزہ تقریبات جاری وزیرعالہ محسن اکوی نے چادر پوشی کی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی دربار پر حاضری ارس کے موقع پر منقبت کرت نادخوانی سما کے محفلے روایتی دور کی صلیبیں بھی جاری وزیرعالہ محسن اکوی کا لاہور شہر کا دورہ سینٹر پوائنٹ انڈر پاس پروجیکٹ کا معینہ کیا سی بی ڈی کی پنجاب قائد ڈسٹرک پروجیکٹ پر بیفنگ محسن اکوی کی والٹن اوور ہیڈ بریج پروجیکٹ کو فاسٹ ٹریک کے تحت مکمل کرنے کی حدار ایشن ٹرکٹ کاؤنسل کے سربراہ جے شاہ کی منمانیاں جاری جے شاہ نے یک درفہ طور پر میچس کانومبو میں ہی کرانے کا فیصلہ سنا دیا اے سی سی نے بزریا ای میل میزبان پی سی بی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا پاکستان کرکٹ بورٹ کا جے شاہ کے فیصلے کے خلاف تخت احتجاج پی سی بی نے معاملے پر اے سی سی کا جلاس جلد بلانے کا مطالبہ کر دیا ایشیا کپ میں سنسنی خیص مقابلہ افغانستان ایونٹ سے باہر ہو گیا اس لیلنکا نے سوپ اور فور مرحلے کے لیے کوالیفائے کر لیا افغان ٹیم دو سو بانوے رنز کے حدف کے تاقب میں دو سو نواسی رنز بنا سکے موسیقی